اللہ کی رضا کے لئے خاموشی اور اس کا عجر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے ایک آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برا بھلا کہنے کو سنتے رہے اس پر تاجب کرتے رہے اور مسکراتے رہے جب وہ شخص باز نہ آیا اور کہتا ہی چلا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دے دیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ناغواری کے آثار ظاہر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے جب میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور اٹھ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا جب تم نے خود اس کو جواب دینا شروع کر دیا تو شیطان بیچ میں کود پڑا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس بندہ پر ظلم کیا جائے اور وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر خاموش رہے اللہ اس کی زبردست مدد کرتے ہیں آج کل تو عام دستور ہے لوگ مو پر بھی بڑا بھلا کہتے ہیں اور پیٹ پیچھے بھی نہیں بخشتے ہر انسان کو اس سے ضرور تکلیف ہوتی ہے غصہ بھی آتا ہے اور جواب دینے کو اور اپنا دفاع کرنے کو دل بھی چاہتا ہے مگر اللہ کی رضا کی خاطر صبر اور خاموشی اختیار کرنا بہترین عجر اور ثواب کا باعث ہے صبر اور خاموشی اختیار کر کے انسان فشتوں کے ذریعے نسرت کا حق دار بھی بن جاتا ہے آدمی جواب دینے پر اتر آئے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شیطانی بات سرزد ہونے کا امکان رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاکاللہ موسیقا موسیقا